سلام علیکم نمشکار دیان رکھیں کہ آپ لوگوں کے بچے سکول جاتے ہیں دنگوں کے کوئی بھی رائٹس don't have any routes رائٹ کے کوئی بھی رستے نہیں ہوتے وہ کبھی بھی کسی کو بھی چپیٹ میں لے سکتا ہے تو میری یہی گزارش ہے جو وہ لوگ ہیں جو کلاس جو انڈیا میں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے کو کچھ نہیں ہو سکتا اور ہم لوگ بچے ہو ہیں وہ لوگ ایک بات کا دھیان رکھیں کہ وہ بھی آنے والے دنگے میں کوئی بھی دنگا ہوتا ہے اس میں چپیٹ میں آ سکتے ہیں اور رہی بات پچھلے آج دس دن کی تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سیاست دوبارہ سے گرم ہو رہی ہے وہی باتیں دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے وہی باتنا شروع ہو رہا ہے اور میرا جو شک تھا اگر آپ میرا پہلا ویڈیو دیکھیں گے یا دوسرا ویڈیو دیکھیں گے اس میں میں نے کہا تھا کہ الیکشنز ہونے سے پہلے یہ لوگ پھر وہی حرکتیں کر لیں گے چاہے وہ ہندو کے ہو چاہے وہ مسلمان کے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بکہ اس میں عام آدمی مرے گا جو نورمل آدمی ہے وہ لوگ مریں گے اور وہ لوگ بھی ہندوستانی ہیں جو لوگ مرتے ہیں اپنے لوگ کا جو اپنے لوگ ہیں جن کے پاس سارے کی سارے ذریعے اپنے آپ کو بچانے کے لئے یا جیسے بھی ہیں اپنے لوگوں کا بھی بنتا ہے فرض کہ اپنے بھائی لوگوں کو بچا کے رکھیں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو میری یہی گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ جو لوگ بھار رہتے ہیں وہ اپنے جو ہاں پہ بھائی جن ہیں جتے بھی ان کے فیملی میمبرز ہیں ان لوگوں کو انوائٹ کریں ان لوگوں کو بولیں کہ انڈیا گیٹ آپ لوگوں کو جانا پڑے گا کیونکہ میرے کو جان تک اندازہ ہے اور جان تک میں جانتا ہوں ایسی چیز دوبارہ کبھی موقع ملنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ انڈیا کے اندر یہ چیز اپنے کو سب کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز اپن کرنا چاہتے ہیں شوشل کریکشن اس میں بہت زیادی پرابلمز آ جاتی ہیں بہت زیادہ انگلیاں اٹھنے لگ جاتی ہیں بینہ اٹیمٹ کریں کہ آپ ایک بار ہی اٹیمٹ تو کریے پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو میری یہی ریکویسٹ ہے سب لوگوں سے کہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بہت امیر کلاس کے ہیں اور آپ بہت ہی رسوکدار ہیں تو آپ کو دنگے کے چپیٹ میں نہیں آسکتے دنگے کے چپیٹ میں کوئی بھی کبھی بھی آسکتا ہے دنیا میں ایسا ہی ہوا ہے تو جتی بھی اپر کلاس جن کو بولتے ہوں کیونکہ میں تو کلاسیفیکیشن کرتا نہیں ہوں اگر مگر انڈیا میں کرتے ہیں کہ یہ امیر ہیں یہ گریب ہیں تو امیروں کو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی آئیے گا وہاں پر دیکھے گا اور یہ تو بہت بڑا پرو ہے ایک طرح سے بہت زیادہ اس کے اندر تو بھائی چارے بٹیں گے لوگ آپ اس میں ملیں گے سمجھیں گے جو آپ میں دوبارہ بولتا ہوں جو آپ اس میں آپ لوگوں میں ڈس کنیکشن ہو گیا آپ لوگوں میں ہندو مسلمان سی کسائی میں وہ واپس ایک کنیکشن کرنا ضروری ہے تو میں بار بار ہی اس چیز کو ایمفلسز کرتا ہوں کہ کنیکٹ ہوئی ہے ساتھ میں جس سے کہ یہ لوگ جو ہیں جو سیاست کھیلتے ہیں اس کے اوپر ریلیجن کے اوپر ان لوگ کی سیاستیں ان لوگ کی دکاریں بند ہو سکے اور یہ لوگ سمجھ سکیں گے یہ والی ڈال اب یہاں پہ گلنے والی ہے نہیں تو بہت لوگ اس میں جڑ چکے ہیں اور بہت لوگوں نے اس میں بہت ایکسائیٹمنٹ ہے اس چیز کا آنے والے دس دن رہ گئے ہیں لاس میں جوڑ لگا دینا ہے اپنے کو جتہ بھی اپنے اس کو موبیلائز کر سکیں اٹھا ہی اچھا رہے گا سب لوگوں کے لئے اپنے دیش کے لئے اچھا رہے گا تو پلیز میری یہی گزارش ہے جو اپنے رچ کلاس جو مورڈن کلاس انڈیا ہے وہ اپنے آپ کو اچھوتا مت سمجھے دنگوں سے وہ بھی دنگوں کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں ان کے بچے سکول جاتے ہیں ان کی سکول بس لپیٹ میں آ سکتے ہیں ان کے رکشہ لپیٹے میں آ سکتے ہیں کبھی بھی آ سکتے ہیں اچھا پیٹ کے اندر تو جرا اس میں گوھر فرمائیے گا آخری دس دن ہے آپ لوگوں کے پاس سوچ لیجئے اور کہ آپ لوگ کی وہ ہائی پروفائل اور آپ کو بانتے ہیں ل Kont schön ہیں آپ ، میوے آپ جو آپ آپ اچھا ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھانے کے لیے فی دائموں کی ہے کہ تا مجھونے کمے جارے والدار اور مجھونے ہیں تجھے بھی مجھونے ہوتے لیے کیا لنسا دوست ہوتا ہوتا ہے کمتنے faznal حتا ہے حدود معنی برادنی بطاقتم لیکن شروع شروع اگر یہ اپنا سکسیسول ہوگا ہے گیرینٹی ہے اس تاری کی اس چیز کی کوئی دور آئی نہیں ہے تو بہت جلدی بہت کچھ ہو گیا ہے ان کے گھنگرو بن چکے ہیں بیٹھیں گے تو ان کے گھنگرو چوبیں گے اور یہ اٹھیں گے تو گھنگرو بجیں گے تو یہ لوگ جو اپن نے کیا ہے ان لوگ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے ابھی تو آپ لوگ آئیے مہا پر بڑا سب لوگ ملتے ہیں and again I am appealing to the elite of Delhi to turn up for a good cause at least once in your lifetime thank you so much